بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم سیرتِ طیبہ سے سبق نمبر چار خطبہ حجت الودا کے بارے میں پڑھیں گے سٹوڈینٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا اور اس کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس لیے اسے حجت الودا یا الودائی حج کہتے ہیں نوز الحج کو زہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجت الودا ارشاد فرمایا مدانِ عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد قریباً ایک لاکھ چوالیس ہزار تھی یہ خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے سٹوڈنٹس خطبہ حجت الودا کی اہمیت اور فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے یہ خطبہ تعلیمات اسلام کا خلاصہ ہے اس کا مرکزی نکتہ انسان کی عزت مقام اور مرتبہ کی حفاظت ہے اس میں ہر ظالم نظام کو مسترد کر دیا گیا ہے اس خطبہ مبارک کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے انسانی حقوق کی شکوں میں خطبہ مبارک کی کئی شکیں شامل کی ہیں ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس خطبہ سے رہنمائی حاصل کرے سٹوڈنٹس خطبہ حجت الودا کے بارے میں کچھ اہم نکات میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں بقایا آپ اس سبق کو دو سے تین دفعہ خود سے پڑھیں گے دو سے تین دفعہ پڑھنے کا اس لیے کہہ رہی ہوں ایک تو آپ کی ریڈنگ اچھی ہو جائے گی اور دوسرا مشکی سوالات کو حل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو سٹوڈنٹس اب ہم اس سبق کی معروضی کی طرف بڑھتے ہیں سٹوڈنٹس سوال نمبر تین ہے خالی جگہ پور کریں آپ ساتھ ساتھ اپنی بک پر خالی جگہ پور کرتے جائیں فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا خبردار ہر مجرم کے جرم کا ذمہ اسی پر ہے پھر خالی جگہ نمبر تین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام کسوہ تھا خطبہ حجت الودا میں امن و امان کی تعلیم دی گئی ہے اس کے بعد ہے اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے کسیر الانتخابی سوالات خطبہ حجت الودا سننے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی ایک لاکھ چوالیس ہزار اب آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کس سن ہجری کو دیا تو اس کا آنسر ہے دس سن ہجری کو اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کس میدان میں ارشاد فرمایا تو اس کا آنسر ہے میدان ارفات پھر آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات تیوبہ میں کتنے حج کیے ایک خطبہ حجت الودا میں فضیلت کا میار کیس کو قرار دیا گیا تقویٰ کو سٹوڈنٹس خالی جگہ اور کسیر الانتخابی سوالات کے بعد اب مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں تو آپ نے مختصر سوالات کے جوابات اپنی اسلامیات کی کوپی پر لکھنے بھی ہیں اور ان سوالات کے جوابات کی نشاندہی آپ نے اپنی بک پر کرنی بھی ہے اور اگر آپ نے اس سبق کو دو سے تین دفعہ پڑا ہوگا تو آپ کو ان سوالات کے جوابات بہت جلد مل جائیں گے اور یہ میں چیک کروں گی کہ آپ نے آیا اس سبق کو دو سے تین دفعہ پڑا ہے یا نہیں اور آپ نے ان سوالات کی نشاندہی اپنی بک پر کرنی ہے اور پہلا question ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھبیس زی قد کو مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے دوسرا مختصر سوال ہے زلحجہ کی کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا تو سٹوڈنٹس اس کا آنسر ہے زلحجہ کی چار تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف اطا فرما اگلا قیسٹن ہے خطبہ حجہ تلویدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تو سٹوڈنٹس اس کا آنسر ہے خطبہ حجہ تلویدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے متعلق ارشاد فرمایا خبردار جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لٹا دے اگلا قیسٹن ہے اطاعتِ امیر کی اہمیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تو اس کا جواب ہے اطاعتِ امیر کی اہمیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو آخری مختصر سوال ہے خطبہ حجات الودا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کس بات کی گواہی لی تو اس کا جواب ہے خطبہ حجات الودا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اس بات کی گواہی لی کہ کیا میں نے اللہ تعالی کا پیغام پہنچا دیا تو سٹوڈینٹس آپ نے مختصر سوالات کے جوابات اپنے اسلامیات کی کوپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اور مختصر سوالات کے جوابات آپ نے سبق میں سے ڈھونڈ کر ان کی نشاندہی بھی کرنی ہے اور اس کے علاوہ خالی جگہ اور کسیر الانتخابی سوالات آپ نے اپنی کتاب پر حل بھی کرنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اللہ حافظ